سلام علیکم خلاف اور اندیشہ ہے کہ ان دونوں مسلمان ملک کے درمیان ایک پروکسی وار شروع ہو سکتی ہے آپ کو آپ کیا فرماتے ہیں اس کو حقیقی وار شروع ہو سکتی ہے سوال ہے کہ جتنے پرسنٹ وہاں شیعہ ہیں اتنے پرسنٹ سننے سن نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی غلط ہے کہ شیعہ ریبلز کو حکومت خلاف اس طرح نہیں اٹھنا چاہیے تھا کہ وہاں فساد پیدا ہو لیکن حکومت کا بھی فرض ہے کہ چاہے وہ سنی ہے شیعہ ہے وہ شہری کی اس سے ان کے حقوق اطاع کیا جائیں ہر ایک کو برابر ایک حقوق دیے جائیں ایک زمانہ تھا مسلمانوں کی حقومتیں ہوتی تھی تو ہندو اور عیسائی بھی ان کے بڑے بڑے منسٹر اور ایڈوائزر ہوتے تھے انصاف سے کام لیا جاتا تھا اور جب تک مسلمان انصاف سے کام لیتے رہے دنیا پر حکومتیں کرتے رہے جب انصاف سے کام لینا ختم ہو گیا اور عیشیوں میں پڑ گیا ان کی حکومتیں بھی ختم ہو گئیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک ان کو موقع دیا ہوا ہے کہ انصاف سے کام لے کے حکومتیں قائم کریں نہیں تو یہ جنگ جو ہے اب یہ صرف ایران کی بات نہیں ہے یا سعودی عرب کی بات نہیں ہے سعودی عرب کو سپورٹ کر رہا ہے امریکہ سلسلہ دے گا ٹھیک ہے پاکستان نے بھی کہہ دیا کہ ہم حمایت کریں گے لیکن چلو کس حد تک کرتے ہیں ایران کے لیے پوٹرن صاحب نے حمایت کا اعلان کر دیا تو یہ صرف اس محدود علاقے میں نہیں رہے گی جنگ بلکہ وسیع ہونے کا خطرہ ہے اس جنگ کے اس لیے جب تک مسلمان اپنے حقوق ادا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے نہ حکومتیں اور نہ رہایا اس لیے میں پہلے کئی خدبات میں بیان دو تین دفعہ کہہ چکا ہوں اس ریجن کے لوگوں کو اس وقت تک فضاعت کا خطرہ ہے اور فضاعت کا خطرہ نہیں بلکہ بڑی شدید جنگ کا خطرہ ہے اس لیے تم لوگ دعا کرو کہ جنگ ٹل جائے نہیں تو اس کا اثر پھر یورپ پہ بھی ہوگا جانب ہے جانب ہے جانب ہے جانب ہے چیزیزی چیز ریجز سоротف smoking